بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کے کن مزے میں ہوں گے تو ویلکم تو مائی چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی دنیا سیزت المنتا اور میں ہوں آپ کی دوست سیزت المنتا آج میں آپ کے ساتھ چیز پٹاٹو رونز کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت امیدار ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تھری پٹاٹوز لے لیے ان کو جو تھا میں نے ہاں آن ریڈی کر چکی تھی تو اب ان کو ہم اور ہاں آن ریڈی کر لیں گے تاکہ بوائلنگ میں آسانی ہوں تو یہ اس طرح میں سارے اپنے پٹاٹوز ہم نے لیے ہیں ان سب کو اس طرح کیوب ٹائپ شیپ میں کٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد پوٹ میں پتیلے میں دال کے ہم اسے بوائل کر لیں گے صحیح تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح پٹاٹوز کٹ کر لیے اس کے بعد میں ان کو اپنے پوٹ میں پتیلی پوٹ جو بھی آپ اسے بوائل کرتے ہیں تو اس میں میں اس کو دال دوں گی صحیح ہے تو یہ میں نے دال دی ہیں اپنے پوٹ میں اور اس کے بعد میں واتر دال دوں گی اور پانی ہم نے اتنا لینا ہے کہ جو ہے آلو جو ہیں وہ اچھی طرح بوائل ہو جائیں صحیح ہے دیکھیں میں نے یہ دال دی اپنے پوٹ میں اس کے بعد میں یہاں پر واتر ایٹ کہہ رہی ہوں اور میں آپ کو باتا چکی ہوں کہ اپنے واتر ایٹ اتنا لینا ہے کہ ہمارے پٹاٹوز ہیں وہ اچھی طرح بوائل ہو جائیں صحیح ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا سارے واتر ایٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنے پوٹاٹوز بوائل کر لیا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اب میں اسے اپنے پوک کی مدد سے جو ہے اسے میش کر لوں گی آپ کسی بھی چیز کی مدد سے کر سکتے ہیں صحیح ہے اسے اچھی طرح میش کرنا ہے صحیح ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اچھی طرح میش کر لیا ہے یہ دیکھیں جی اچھی طرح میش ہونا چاہیے یہ صحیح ہے اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے سالٹ وہ ہم نے دالنا ہے اس میں ایک چمچ سالٹ دالنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بلیک پیپر پاوڈر ہم نے دال دیا ہے کالی میش کا جو پاوڈر ہوتا ہے مطلب صحیح ہم نے دالا ہے ہاف ٹی بی سپون اس کے بعد ہم یہاں پر ہرہ دھنیا ایٹ کر رہے ہیں ون ٹی بی سپون آپ کی مرضی ہے آپ کی چوئیز آپ جتنا بھی ایٹ کر لیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد ہم نے ٹی بی سپون کون فلو لے لیے اور ان سائی چیزوں کے مکس کر لیے اگر آپ زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں تو آپ ریڈ چلی پاوڈر جیز جو ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں دال سپ پیاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اچھی طرح مکس کر لیے سارے انگریڈنس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ چیز کے چیز لیے پیٹاٹوز جو مکس کر لیا اور اچھی طرح ہم نے تیلی پیٹاپ بنائے تھوڑی سی موٹی لیے بنائے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک چیز کیوپ رکھ دیں گے اور پھر اسے ہم نے فولد کر دینا اس کے اوپر مدب چیز کو اندر دبا لینا اس کے بعد مطلب چیز کو کور کر دینا ہے اس مکشر کے ساتھ پٹاٹو مکشر کے ساتھ صحیح ہے یہ اچھی طرح چیز کو کور کر دیا صحیح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اسے جو ہے ہم نے صحیح ہم نے اس طرح جو ہے اسے رول کر دینا ہے اور اگر آپ رول کی شیف میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ بال بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو ہے پھر آپ نے کہنا ہمیں یہ چیز کو بھی جو ہے وہ بال کی شیف میں بنانی پڑی ہی چھوٹے کیوب جیسے یہ نا تو یہ تو میں نے بڑے بنایا تھے کیونکہ یہ رول کے لئے بنایا ہے تو آپ چھوٹے کیوب مطلب بنائیں گے بال کے لئے صحیح ہے تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ہم اپنے سارے جو ہے وہ بنا لیں گے رول اور بال تو یہاں بھی میں نے رول بھی بنا لی تھے اور جو باقی مٹیئر بچیتا میں آپ کے دو بال بھی بنا لی صحیح ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکس چیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کوڈنگ کرنی ہے تھریلیئر کی اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ میدہ لگا رہے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے یہ جو رولز ہیں اس کو میدہ لگائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ کوڈنگ ہوگی وہ ہوگی ایکی صحیح ہے اس سے جو ہے بہت کرسپی آپ کے بنتے ہیں رول یا بال جو بھی آپ بنا رہے ہیں کوئی بھی چیز جو بھی آپ بنا رہے ہیں صحیح ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اچھی طرح اسے ڈپ کر لیا ہے ایک میں اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ بریٹ کرم اس پہ لگا رہے ہیں اس کو بھی ہم اچھی طرح لگائیں گے کیونکہ جو ہے اس سے بہت ہی اچھی چیز جو ہے بنتی ہیں چیز ہے اب جب میں یہاں پہ چیز پٹٹرول بنا رہی ہوں اور بال بھی میں نے بنا رہی ہوں تو یہ دونوں جو چیزیں بہت ہی بہت ہی بنیں گی صحیح ہے یہ دیکھ ست میں آپ اس طرح جو ہے ہم نے نیچری لیے اس کی کوڈنگ کر کے اسے تیار کر لینا ہے ریڈی کر لینا ہے فرائے کے لیے فرائے کے لیے تلنے کے لیے جو ہے اسے ریڈی کر لینا فل اچھا جو ہے اس طرح میں آپ کو دوبارہ ایک لگا کے دکھا رہی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے میدہ کی کوڈنگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک کی کوڈنگ کرنی ہے صحیح ہے اچھی طرح ہم نے بڑی کرم کی انتہیں دال دیں گے اور پھر سے ہم نے اسے بڑی کرم اچھی طرح لگا لینا ہے اس کے پر پورا کوٹ لگا دینا ہے ایک بڑی کرم کا صحیح ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم نے بڑی کرم لگا دینا ہے اس پر صحیح ہے جی یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے بریڈ کرم لگا دیا اور پھر یہ دیکھیں میں نے سارے جوہے اپنی بریڈ کرم اور جی تری کوڈنگ گئی تھی وہ کر لی تھی اس کے بعد جوہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ فرائے کر رہی ہوں صحیح یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے فرائے کر لیا اور یہ جوہے فائنل ریزلٹ ہے میں نے ان کو فرائے کر لیا تھا اپنے جو رول اور بانز تھی اور میں آپ کو کٹ بھی کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتے چیزی بنے ہیں یہ یہ دیکھیں جی کتے یمی لگ رہے ہیں میں آپ کو کھا کے بھی بتاؤں گی یہ واقعی بہت مزے کے بنے ہیں میں کھا بھی چکی ہوں یہ بہت اچھا ریزلٹ تھا ان کا اور میں کرتی ہوں کہ آپ بھی اس کو ٹرائے کریں ضرور ٹرائے کریں اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت بہت دین ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چیز کو سبسکرائب کریے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسی اور ویڈیو جہاں ہوں شیئر کر سکا اور بیل آئکن کو پریس کرنے نہیں بولیے گا اور آپ ہی شیئر بھی ضرور کیجئے گا میری ویڈیو تو اجازت دیجئے اپنی دوست کو تھینکس و ووچنگ اللہ حافظ